محبت سے مانگو یہ مسلمان اپنی جان بھی دے دے گا اگر آقا کی شان میں گستاقی ہوگی تو یہ مسلمان چپ نہیں بیٹھے گا مسلمان وہ ہے جس نے اپنے دیش سے ہر وقت محبت کی جاہن دوستو میں آپ کا دوست جنید بامز دوست مسلمان کون ہے مسلمان نے اس دیش کے لیے کیا کیا مسلمان اپنے ایمان و جذبے کے ساتھ اس دیش کے ساتھ سیکڑوں سالوں سے کھڑا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کے ہمیشہ اس کی وفاداری کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جانا ہے تو دوسرے دیش چلے جاؤ کیوں جائے گا مسلمان آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اسی لیے سے بتا رہے ہیں کہ مسلمان کون ہے کیونکہ کل ہم نے جو ویڈیو دالا تھا ایک ماں اپنے دکھ میں رو رہی اپنے سولہ سال کے بچے کو کھونے کے باوجود مگر پھر بھی لوگوں نے ایسے ایسے کومنٹس کیے جسے دیکھنے کے بعد ہمارے دل کو بہت تکلیف ہوئی ہم نے یہ سوچا کہ ایک بچے کے کھمانے بچے کو کھویا اس کا اگمینہ نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی خوشی ہے کہ وہ مسلمان کا رلکہ تھا اسی لیے سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے دل میں جو نفرت ہے شاید یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے سے تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ آپ کے دلوں میں جو نفرت ہے یہ صرف سیاسی نفرت بھری ہوئی ہے جو آپ آج کل کا زہریلا میڈیا دیکھ رہے ہیں اس کے لیے آپ کی دلوں میں یہ نفرت ہے مسلمان کون تھا؟ مسلمان وہ ہے جس نے اس دیش کے لیے اپنے جانوں کی آہوتی دی مسلمان وہ ہے جس نے اس دیش کے اوپر سیکڑوں سالوں تک راج کیا مگر کبھی اس دیش کے ساتھ غداری نہیں کی کبھی اس دیش کا نام بدلنے کا نہیں سوچا جس وقت مسلمان نے اس دیش پر راج کیا اس دیش کی جی ڈی پی دنیا کی سب سے مضبوط جی ڈی پی تھی جس وقت مسلمان نے اس دیش پر راج کیا انگریز بھی یہاں آنے کے لیے ترستے تھے جس وقت مسلمان نے اس دیش پر راج کیا اس وقت ہندوستان اتنا امیر تھا کہ اس وقت انگریز بھی یہاں آکھی چھلے آئے یہاں کی امیری اور یہاں کے سونے کو دیکھ کر اس وقت مسلمان اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ وہ چاہتا تو اپنے ہندوستان کا نام بھی تبدیل کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا مسلمان وہ ہے جس نے انگریزوں کے لیے لڑا گاندی جی کے ساتھ بھی لڑے اور مسلمان وہ ہے جس نے بھگت سنگھ کے راستے پر چر کر بھی ہندوستان کو آزادی دلائے ہندوستان میں مسلمان وہ ہے جو اشفاخ اللہ قان تھے جنہوں نے اپنی جان کی آہوتی دے دی ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے ہندوستان کا مسلمان وہ ہے جو اس نے ہندوستان کو دیش کے ہر برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا کیونکہ وہ دیش اس کا ہے کیونکہ مسلمان کو اس کے اسلام میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے اپنے دیش کو دیکھے دیش کے ساتھ وفاداری کرے کیونکہ اسلام میں بھی یہ بات کی تعلیم دی گئی مسلمان وہ ہے جب برے وقت میں ہندوستان میں جب مہماری پھیلی ہوئی تھی چھڑکوں پہ لوگ بھوکے مر رہے تھے تو یہ تصویریں نکل کر سامنے آئی جو آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے چلچلاتی دھوپ میں بھی اس نے ہندوستان کے لوگوں کی خدمت کی بے لوز خدمت کی نہ تو اس نے مذہب کو دیکھا نہ تو اس نے انسان کو دیکھا اس وقت بھی مسلمان اس دیش کے ساتھ کھڑا تھا جب مرنے کے بعد اس کے چاہنے والے اس سے دور بھاگ گئے اس کا انتین سنسکار تک نہیں کر رہے تھے اس وقت بھی مسلمان نے اس دیش کے لوگوں کا ساتھ دیا اور ان کا انتین سنسکار کو بھی پورا کیا کیونکہ مسلمان کا سب سے زیادہ عقیدہ اس کی اللہ پر ہوتا ہے کہ موت جب آنی ہے تب ہی آئے گی کسی مہماری سے نہیں آئے گی یہ سوچتے ہوئے یہ جو نوجوانوں نے دیش کی خدمت کی مسلمان وہ ہے جو اپنے دیش اپنی جان کی آہوتی دے گا مگر مسلمان وہ بھی ہے جو اپنے آقا کی شان میں ایک الفاظ بھی برداشت نہیں کرے گا مسلمان جب پورا ہوتا ہے تب اپنے آقا سے وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے اپنے ماں باپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب وہ اپنے آقا سے محبت کرتا ہے تو ہی وہ مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان اپنے دیش کے لئے بلکل ہی وفادار ہوتا ہے مگر آپ اس کے آقا کے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروگے تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا وہ پروٹسٹ کرے گا وہ ہندوستان کے قانون کے حساب سے ہی اپنی وفاداری کو ثابت کرتے ہوئے انصاف مانگے گا مگر یہاں پر لوگ انصاف تو نہیں دے رہے ہیں مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جا رہا ہے دہریلی میڈیا کی دلیے مسلمان وہ ہے جس نے اس دیش کو تاج محل دیا جس کا گورو آج پورے دنیا میں مانا جاتا ہے جہاں سے سیکڑوں لاکھوں روپے کی آمدنی آج ہندوستان کو ہوتی ہے مسلمان وہ ہے جس لال قلعہ دیا ہندوستان کو مسلمان وہ ہے جس نے قطب منار دیا مسلمان وہ ہے کہ اس دیش کی ہر بار گورو کے لیے لڑا یہ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے دیش سے محبت کرتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں مسلمان کی حمد کتنی ہوتی ہے مسلمان جب پھیر جاتا ہے سیکڑوں کے لشکر کے سامنے نہیں جھکتا جھکتا ہے صرف اپنے اللہ کے سامنے کی مثال تاریخ میں کچھ یوں ہے کہ ایک ہزار تھے وہ اور سامنے تھا سیکڑوں کا لشکر تمام ہتیار کے ساتھ تھے یہ تھے بنا ہتیار تب نہیں جھکا مسلمان تو اب کیا جھکے گا آپ کے سامنے مسلمان جھکے گا صرف اپنے اللہ کے سامنے محبت سے مانگو یہ مسلمان اپنی جان بھی دے دے گا اگر آقا کی شان میں گستاقی ہوگی تو یہ مسلمان چپ نہیں بیٹھے گا مسلمان وہ ہے جس نے اپنے دیش سے ہر وقت محبت کی ہے اس سے امتحان مانگا گیا ہر کسوٹی پہ مسلمان کھرا اترا اپنے دیش کی اپنے دیش کے لیے لڑتے ہوئے مسلمان وہ ہے جو متصر احمد خان جو جمعہ کشمیر میں مارا گیا اپنی دیش کی شان کے لیے ایسے کہیں سیکڑوں فوج میں آج بھی مسلمان ہے جو دیش کے وفادار ہے پھر بھی گالی دیتے ہو مسلمان کو کہ وہ کیا کرتا ہے چلا جائے کسی اور ملک کو کیوں جائے گا مسلمان اس نے اس دیش کو چنا ہے اسلام کو پہ چنا ہے اور ساتھ میں اس دیش کو چنا ہے مسلمان ہے وہ مگر وہ ہندوستانی ہے اسلام نے خود اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے دیش کے ساتھ وفادار رہے اور وہ وفادار ہے مگر صرف اور صرف کچھ زہریلی میڈیا اس سے اس طرح بنا رہی ہے غلط خبریں پھیلا پھیلا کر مسلمان وہ ہے جس نے مغل بن کر اس دیش پر سیکڑوں سال راج کیا پھر بھی کبھی اس کو سیکولرزم کو خراب ہونے نہیں دیا پھر بھی جاننا چاہتے ہو مسلمان کو تو کوئی مسلمان محلے میں چلے جاؤ اور وہاں کی نماز پڑھ کے نکلتے ہوئے کوئی مسلمان سے سوال کر لو اور اس کے سامنے یہ کہہ دو کسی اور ملک کی تعریف کر لو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ مسلمان کون ہیں مسلمان آقا رسول سے محبت کرتا ہے ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا مگر مسلمان اس دیش سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کوئی اور کرتا ہے شاید اس سے زیادہ ہی کرتا ہوگا کیونکہ مسلمان کی محبت کی بسات کچھ اس طرح ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس دیش کی مٹی میں ہی جائے گا خاک نہیں بنے گا اسے اپنے دیش کی مٹی سے اتنا پیار ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد بھی اسی دیش میں دفن ہوتا ہے مسلمان کی یہ ساتھ ہے مسلمان کا یہ مذہب ہے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہتا ہے مسلمان وہ ہے جو اپنے بچوں کو اچھی پرورش دیتا ہے مسلمان وہ ہے جو آقا کے بتائے راستے پر چلتا ہے مسلمان وہ ہے جو قرآن کو پڑتا ہے وہ قرآن نہیں جو یہ لوگ آج کل بتا رہے ہیں قرآن اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو کوئی بھی اپنی جاننے والی زبان کے اندر اس قرآن کو لائے اور پڑھے آپ جان جائیں گے کہ مسلمان کیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے آنے والے تمام اپ ڈیٹس اور نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا